اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہ دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا اس اسمبلی گریپ کا ہے اور اس اسمبلی گریپ کے اندر جو وائر ہوتی ہے یہ کس پوائنٹ کی ہوتی ہے ہیڈ لائٹ کی کون سی ہوتی ہے انڈیکیٹر کی کون سی ہوتی ہے ہارن کی کون سی ہوتی ہے یہ آج میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور خود آپ اس کے کنیکشن کس طرح کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے تو جی تو دوستو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی گریپ ہوتی ہے یہ تقریباً چار سو کی ہمیں ملی ہے یہ فٹ کمپنی کی ہے کرون لیفان کمپنی کی ہے سب سے پہلے دوستو اس کا بتا دیتا ہوں یہ ہارن کا بٹن ہوتا ہے یہ انڈیکیٹر کا ہوتا ہے یہ رائٹ لیفٹ کا اور یہ رائٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہائی لو کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آئی ہو جاتا ہے یہاں پہ لو ایل او لو ایچ ای ہائی لکھا ہوا ہے یہاں سے اس کی ہیڈ لائٹ اون اوف ہوتی ہے اور یہاں سے ہیڈ لائٹ ہائی لو ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ان وائر کی بات کرتے ہیں اس میں تقریباً چار اور چار آٹھ اور ایک نو وائرز ہیں تقریباً ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو یہ آرن کی وائر کا بتاتا ہوں یہ جو بلیک کلر کی وائر نظر آ رہی ہے یہ آرن کی یہ ہے دوستو یہ جو ہے یہ جو چابیس اوچ سے بلیک وائر آ رہی ہوتی ہے یہ اس میں لگانی ہوتی ہے اس میں لگائیں گے تو یہ اس کا کرانٹ جو ہے اس بٹن میں چلا جائے گا جیسے آپ بٹن پریس کرو گے تو یہ دوسری وائر میں اس وائر میں اس کا کرانٹ آ جائے گا سبز وائر میں تو اس وائر میں جب کرانٹ آئے گا تو ہارن تک کرانٹ پہنچے گا اور دوسری سائیڈ سے آرن کا عرص لگا ہوگا اور آپ کا آرن جو ہے وہ چل جائے گا تو آرن کا یہ بہت سمپل کنیکشن ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ دو وائر ہوتی ہے ایک بلیک ہوتی ہے اور ایک یہ گرین ٹائپ کی ہوتی ہے دوستو اس کے بعد ہم انڈیکیٹر کی بات کرتے ہیں تو انڈیکیٹر میں سب سے پہلے یہ ایک وائٹ گری کلر کی وائر آ رہی ہے تو یہ گری کلر کی جو وائر ہیں اس میں کرانٹ آتا ہے فلیشر سے فلیشر میں کرانٹ جاتا ہے فلیشر سے ہوتے ہوئے ایک فلیشر میں سے وائر آ رہی ہوتی ہے مین ویرنگ میں مین ویرنگ میں جو اس طرح کی وائر آ رہی ہوتی ہے یہ وائر آپ نے اس وائر میں لگا دینی ہے تو اس کا کرانٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر کے بٹن میں جائے گا انڈیکیٹر کا جب آپ لیفٹ پریس کرو گے تو اورنج کلر کی وائر میں کرانٹ آئے گا جب آپ رائٹ پریس کرو گے یعنی کہ لیفٹ رائٹ انڈکیٹر ہوتے ہیں رائٹ انڈکیٹر کو آن کرو گے تو اس بلیو میں کرنٹ آئے گا اور لیفٹ اگر آپ پریس کرو گے تو اس اورنج میں کرنٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آگے جو انڈکیٹر کی وائر آ رہی ہوتی ہے ایک کو آپ نے اس میں لگا دینا اور جو مین ویرنگ میں سے کوئی گرین وائر آ رہی ہوگی ایک کو آپ نے اس میں لگا دینا ہے جو انڈیکیٹر کی نیلی تار آ رہی ہوگی اس کو آپ نے دوستو اس نیلی تار سے ملانا ہے اور جو گرین کلر کی وائر آ رہی ہوگی اس کو آپ نے مین ویرنگ کی گرین وائر میں لگا دینا ہے اور جو لیفٹ انڈیکیٹر ہے اس میں بھی یہی کام کرنا ہے اس میں جو اورنج کلر کی یا جو بھی کلر ایک کو آپ نے اس اورنج کلر کی وائر میں لگا دینا ہے اور دوسری کو آپ نے ارتھ والی کسی بھی تار میں لگا دینا ہے تو یہ انڈیکیٹر کا کنیکشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دوستو اس کے بعد ہم ہیڈ لائٹ کی طرف آتے ہیں تو ہیڈ لائٹ میں یہ وائر سب سے پہلے دوستو ہوتی ہے پیلی تار ہے اس کو پیلی تار بولتے ہیں تو اس کو آپ نے جو مین ویرنگ میں سے پیلی تار آ رہی ہوگی اس میں کنیکٹ کرنا ہے جیسی آپ اس کو پیلی تار سے کنیکٹ کریں گے تو اس کا کرانٹ جو ہے آپ کی یہ ہیڈ لائٹ کے بٹن میں چلا جائے گا ہیڈ لائٹ کے بٹن میں سے پھر یہ دو وائرز نکلتی ہیں ایک جو ہے یہ نلی تار ہے اور ایک جو ہے دوستو یہ پیلی تار ہے پیلی تار کا میں کرانٹ جو ہے یہ اس میں جائے گا بٹن میں بٹن سے ہوتے ہوئے پھر ان دو میں آئے گا ایک کا ہائی یہ ہائی ہوتا ہے اور یہ اس کا لو پوائنٹ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ نے اولڈر کے کنیکشن کر دینے ایڈ لائٹ کے دونوں ایک کو وائٹ کلر کی کو وائٹ میں لگانا تو اس کی نیلی تار ہے نیلی کو نیلی میں لگا دینے تو اس طرح یہ ایڈ لائٹ کے آپ کے کنیکشن ہو جائیں گے اور آپ کی جیسے آپ اس بٹن کو پریس کرو گے تو آپ کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کو ہائی اور لو کر سکتے ہیں تو یہی اس کا ترکہ گار ہوتا ہے تو دوستو ان آٹھ وائر کے کنیکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ لاسٹ میں ایک وائر رہ جاتی ہے براؤن ٹائپ کی یہ وائر ہوتی ہے بوری تار ہے اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے یہ صرف بیک لائٹ کے لیے ہوتی ہے جب آپ ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں تو ہیڈ لائٹ میں سے ایک جو بیک لائٹ ہیڈ لائٹ کے ساتھ چلتی ہے تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے جو مین ویرنگ میں سے براؤن ٹائپ کی وائر آ رہی ہوگی آپ نے اس وائر کو اس میں ملا دینا ہے تو آپ کی بیک لائٹ جب آپ ہیڈ لائٹ کو آن کرو گے تو بیک لائٹ بھی ساتھ چلے گی تو اس طرح اس کی یہ وائرس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس گریپ کے کنیکشن کا طریقہ کار سمجھا چکا ہوگا تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ